آئس لینڈ دوستو یہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر جانے کے بعد میں آپ کم سے کم چار ہزار یورو کی سیلری آرام سے کمائیں گے یہ بات کا میں دعویٰ کرتا ہوں دوستو جتنے میرے وہاں پر فرنڈز ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں نا وہ اس ٹائم پر صرف اور صرف ویٹر کی جاب کر رہے ہیں اور ویٹر کی جاب میں بھی اس ٹائم پر کم سے کم بھی منیموم وہ چار ہزار یورو کمارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو نیٹ سیلری بتا رہا ہوں اس کے اوپر ٹپ ویپ کما کے وہ کم سے کم پانچ چھہزار یورو تک سیلری بنا لیتے ہیں آرام سے خیر ان کو ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے لیکن آج میں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گا کہ آئس لینڈ جانے کا پروسس اور کمپنیز بھی بتاؤں گا کہ کون سی کمپنی میں اپنے اپلائی کرنا ہے پہلے تو یہ ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کے اندر بڑی ضروری جانکاری ہے جس کے لیے آپ کو اپلائی کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ کئی بارہ ویڈیو ایسی دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ کو جانکاری عادی ادھوری ملتی ہے پتہ نہیں ہوتا کہ اپلائی کرنا کیسے ہے تو اس کے اندر آج پورا جانیں گے پروسس نمشکار دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں آئس لینڈ جو کی ایک یورپین یونین کی کنٹری ہے جس کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد میں ان کی اپنی کرنسی چلتی ضرور ہے لیکن وہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ جانے کا رستہ جو ہے یورپین یونین سے دور آگے ہے یعنی کہ وہ جو کنٹری ہے آئس لینڈ وہ پڑتی ہے یورپین یونین کے یورپ اور امریکہ کے یہ امریکن اور یورپ کے کانٹیننٹ کے بلکل بیچ و بیچ تو یعنی کہ یہ آپ کا آدھا رستہ جو ہے یورپ سے آگے جا کر آئس لینڈ پڑتا ہے تو خیر اس کے اندر آج ہم بات کریں گے دوستوں کہ کس طرح آپ نے جانا ہے اور کیسے وہاں آپ نے جوب حاصل کرنی ہے دوستوں آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں نیچے آپ کو آئی ڈی یہاں مل جائے گی اگر آپ بالکل چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا چینل کو شیئر کرنا ہے کسی میرے بھائی کے ساتھ میں یہ ویڈیو اس کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور کوئی میرا بھائی اگر مجھ سے کنسلٹنسی سرویسز لینا چاہتا ہے کسی بھی طرح کی سرویس لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے اسے نیچے جا کے ڈسکرپشن یا کومنٹ میں دیئے گئے لنک پہ کلک کر کے میرے ساتھ کال بنانی پڑے گی اپنا کیس ڈسکس کرنے کے لئے اور کیس ڈسکس کرنے کے بعد ہی ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کے ایکارڈنگ ان کی ایج کے حساب سے ان کی کالیفکیشن کے حساب سے کون سی کنٹرییاں کیا ان کے لئے ہم کر سکتے ہیں دوستو کال بناتے ہیں تو کال پہ آنے کی جمعہ داری آپ کی رہتی ہے ایک بار پھر سے میں بتا دے رہا ہوں یہاں پہ نہیں تو کال آٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو جائے گی دوستو اس کا جو پروسس ہائر ہونے کا ایمپلوئی کا دو کیٹیگری میں ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے آپ کا ڈیریکٹریٹ آف لیبر سے دوسرا ہوتا ہے ڈیریکٹریٹ آف ایمیگریشن سے دونوں کے بارے میں بات کریں گے وستار سے بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ڈیریکٹریٹ آف لیبر کیا ہوتا ہے جس لائک لیبر پرمیٹ کا اپروول وہ کب ملتا ہے آپ کو جب آپ کے پاس میں وہاں پر کوئی ایک کالیفائیڈ آخرائز سپانسر ہوتا ہے وہ آپ کی اپلیکیشن سب سے پہلے لوج کرتا ہے ڈیریکٹریٹ آف لیبر یعنی کی لیبر آفیس کے اندر تاکہ آپ کو ایزا فوراں ورکر ہائر کیا جائے دوسری کنٹری سے یعنی کی EEA area سے باہر Economic European area سے باہر یا پھر European union کے area سے باہر کیونکہ جتنے بھی economic area اندر آتے ہیں بندے یعنی European union کے اندر آتے ہیں بندے جیسے کی سوزیلینڈ لگزنبرگ یا پھر کوئی بھی European union کی country کا جو پارٹ ہوں ان کے پاس میں نیشنلٹی ہو ان کو چھوڑ کے ہم جیسی کنٹری کے جو بیسیکلی ہم باہر سے جیسے کوئی بھی اگر مندہ کوئی تھائیلینڈ کا ملیشیا کا انڈیا پاکستان نیپال بھوٹان کہیں سے بھی ہو کہ کیا کوئی بھی کنٹری ہو اس کے لیے یہ پروسس اپلیکیبل ہوتا ہے کیونکہ اس کے بینا یہ ڈریکٹریٹ آف لیبر کے پروول کے بینا یہاں پہ آئسلینڈ کے اندر مطلب اپلائی نہیں کر سکتا وہ جب وہ اوثرائیزیشن اپلائی کرے گا اس کے لیے اسے کیا چاہیے سب سے پہلے صرف اپنا جاب کانٹریکٹ آپ کو جاب آفر دینی پڑے گی یعنی کہ جب آپ کا انٹرویو ہوگا ایمپلائیر کے ساتھ میں تو ایمپلائیر اپنا جو اپوائنمنٹ لیٹر ہے جو آپ کو آفر کرنا ہے ایک کوپی آپ کو شیئر کرے گا ایک کوپی دے گا دیپارٹمنٹ آف لیبر کے اندر دریکٹریٹ آف لیبر کے اندر یورپین یونین کا بندہ کوئی بھی سیڈزن ریڈ پاسپورٹ ہولڈر مجھے نہیں ملا جس کے لیے میں اس فورن ورکر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں ان کی جگہ پہ اپنی ویکنسی کو فلفل کرنے کے لیے کیونکہ اس کے بینہ میرا کام نہیں چلے گا تو یہ ہے پورا ایک طرح سے ڈریکٹریٹ آف لیبر کا پروسس اب آگے بات کریں گے کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے ڈریکٹریٹ آف لیبر کے اپروول آ جانے کے بعد فرض کیجئے اپروول آ جانتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سمپلی ڈریکٹریٹ آف ایمیگریشن کا پروسس سٹارٹ ہوگا اس کے اندر آپ کا فورن ورکر کو ہائر کرنے کا پروسس سٹارٹ کرتا ہے اب اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اس کو سب سے پہلی چیز تو ہے اس کے لیے آپ کا کریمینل ریکارڈ اس کو چاہیے ہوتا ہے جو کی آپ انڈیا سے یا پاکستان وغیرہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی کنٹری سے آپ کی پی سی سی پولیس کلیرنس سٹیفکیٹ جو آپ کو لازمی چاہیے اور وہ جو ہے آپ کی کوپی لگتی ہے اپاوسٹل ہونے کے بعد میں آپ سے ایمپلوئیر آپ کا مانگے گا اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ کوپی فوٹوگرائف آپ کا اور باقی وہ اپنے طرف سے اکومیڈیشن کے ڈاکیمنٹ اور آپ کا آپ کی طرف سے فانینشل سورس اسیان کی سٹیبیلیٹی آپ کی طرف سے جو فنڈنگ ہوتی ہے بینک اکاؤنڈ میں وہ آپ کو شو کرنی پڑے گی کچھ فنڈز ہوتے ہیں ریکوائیڈ وہ آپ کو شو کرنے پڑیں گے اور وہ ایمپلوئیر آپ سے سارے ڈاکیمنٹس جو ہے پہلے مانگوا لے گا تاکہ آپ کا وہاں سے ہی آئیسلینڈ سے ہی آپ کا پروسس سارا کا سارا ڈریکٹ ریٹ آف ایمیگریشن سے پاس کروا سکے آپ کا کیس وہ کیس پاس کروانے کے بعد میں آپ کو جب اپرویول ملتی ہے تو وہ ہوتا ہے آپ کا ورک پرمیٹ اسے کہتے ہیں ورک پرمیٹ پروپر جوب آخریزیشن ڈاکیمنٹس جو آپ کو انٹائٹل کرتے ہیں آئیسلینڈ میں کام کرنے کے لئے لیگلی اور ہم بات کریں گے اس کے بعد دوستو ورک پرمیٹ جب آپ کو ایشو ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سارے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں جو بھی اپرویول ہوتے ہیں ایمیگریشن سے وہاں بھیجے گا اور آپ کیا کریں گے آپ سمپلی جا کر جو ہے ایمیسی کے اندر یعنی کہ وی ایف ایس میں اپوائنمنٹ لیں گے اپوائنمنٹ لینے کے بعد میں آپ اپلائی کرتے ہیں ویزا ڈی ڈی کٹیگری ویزا جو آپ کا ہوتا ہے دوستو یہ جنرلی کونسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لانگ سٹے ویزا میں بار بار بتاتا ہوں لانگ سٹے ویزا آپ کو انٹائٹل کرتا ہے یورپین یونین کے اندر یا آئس لینڈ کے اندر رہنے کے لیے لمبے سمیں تک اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس میں یا آپ کوئی سپانسور ہونا چاہیے جاب ہونی چاہیے یا آپ کوئی لمبی سٹڈیز پہ جا رہے ہیں یا آپ کوئی بڑا کورس کر رہے ہیں کوئی لمبی آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جو اس کا کیور کروانے کے لیے آپ کو جو ہے میڈیکل پرپسز کے لیے رہ سکتے ہیں اس ڈیزگنیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے جس کے لیے آپ کو ٹی آر سی ملی ہے اب یہاں ہم بات کریں کہ آئس لینڈ جانے کے آپ کو فائدہ کیا ہوں گے سب سے پہلے آپ کو اس سے پہلے میں بتاؤں گی کون سی کمپنیز ہیں اور اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آئس لینڈ ایک نوڈی کنٹری ہے اس طرح کی کنٹری ہے کے جانا پڑے گا کیونکہ وہ یورپ سے بھی آگے ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کینیڈا امریکہ کے کونٹیننٹ کے اور یورپ کے کونٹیننٹ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے کنٹری پڑتا ہے جسے ہم بولتے ہیں آئس لینڈ تو آئس لینڈ کے اندر جب جائیں گے وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو فائدہ کیا کیا ملیں گے پہلی چیز یہ ہے جیسے کی پوری یورپ کے اندر رول ہیں کہ آپ کو ایڈوکیشن ہیلتھ کیئر سب فری آف کاؤسٹ ملے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ آئس لینڈ میں کچھ ٹائم کام کریں گے وہاں کی پی آر لیں گے تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو آپ کی وائف کو آپ کی فیملی کو وہاں پہ ہیلتھ کیئر ایڈوکیشن ایبسلوٹلی فری آف کاؤسٹ دیا جائے گا اس کے بطور آپ کو جو ہے کوئی بھی پرابلم اگر آتی ہے تو گورنمنٹ بھی آپ کی ہلپ کرے گی اس کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی فائننشل سٹیبلیٹی میں اگر آپ کی کوئی ایشو آتا ہے تو گورنمنٹ آپ کی اس میں بھی ہلپ کر سکتی ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہاں پر اگر کوئی لون وون لینا ہو تو لون بھی آپ ایزی لی لے سکتے ہیں ٹی آر سی کے اوپر جا کر آپ اپنا آرام سے کام کر سکتے ہیں اپنی فائننشل سٹیبلیٹی بنائیں گے دکھائیں گے تو آپ کو کوئی بعد میں اگر بزنس بھی کرنا ہو وہاں پر آئسلینڈ کے اندر کیونکہ بزنس بھی کافی بوم کرتے ہیں وہاں پر کیفے وغیرہ بھی آپ کھول سکتے ہو تو کافی زیادہ اچھی کمائی ہوگی دوستوں یقین مانو جون سے میرے فرینڈ وہاں پر کام کرتے ہیں کیفے کے اندر بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے ادھر کیفے ہو گیا کوئی بھی وہاں پر کسی طرح کا اچھا کچھ سٹائلش سا اگر اپنے ریسٹور اور بار وغیرہ کھول لیا تو کافی زیادہ اچھی کمائی ہے وہاں پر دوستوں آئسلینڈ ایک کوئی پور کنٹری نہیں آئسلینڈ بہت ہی بہترین کنٹری ہے دنیا جہان سے وہاں پر جو لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ایون یورپ سے بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں کیانیڈا امریکہ سے بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جس کنٹری کے اندر ٹورسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر کمائی تو ہونی ہی ہے لازمی بات ہے آئسلینڈ میں آپ کا فیچر کیا ہوگا دوستوں آئسلینڈ میں فیچر آپ کا ایسا ہوگا کہ آپ ہر کسی یورپین کنٹری کی طرح اگر پانچ سال وہاں پر بتا لیتے ہیں اس کے بعد آپ پی آر لینے کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کنٹری کے اندر پی آر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کتے بھی کہ بھی یہاں پر آپ جو ہے پانچ سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا اس میں فرق ہے دوستوں اور میرا کام یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو صحیح انفرمیشن دینا اس بارے میں کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو کئی لوگ من میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم یہاں پانچ سال ایک بار بتا لیں پانچ سال بتانے کے بعد ہماری آٹومیٹکلی پی آر ہو جائے گی تو پانچ سال اپنے بتائے اس کے بعد آپ نے آئسلینڈک لینگویج سیکھ لی کیونکہ ان کی بھی اپنی لینگویج ہے وہ لینگویج سیکھنے کے بعد میں آپ نے سب سے پہلے تو وہاں پہ اپنا کرمینل ریکارڈ جو ہے صحیح کرنا ہے اگر کوئی آپ کا کوئی فائن وغیرہ ہوا ہے وہ بھی ان کا جو ہے ایک طرح سے کرمینل ریکارڈ کے اندر شو کرتا ہے کرائیم نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ جو ہے اس کے اندر ریفلیک کرتا ہے کہ آپ نے یہ پنلٹی پے کرنی تھی آپ نے وہ نہیں کی آپ کا چلان ہو گیا تھا وہ ہر چیز جو ہے ایک کریمینل ریکارڈ کے اندر جو ہے چڑھائی جاتی ہے اور وہ آپ کی پوری کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ کو لینگویج آنی چاہیے پرپر آپ کا گوڈ کیریکٹر ہونا چاہیے پانچ سالوں کے اندر جو بھی آپ آئسلینڈ میں آپ نے بتائے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہاں پہ ایمپلائیمنٹ سٹیٹس کیا ہے کام کیا کرتے ہیں کنٹری کو کس طرح آپ جو ہے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے ٹیکس سہی طرح سے گئے ہیں پیچھے یا آپ نے پیچھے کوئی نہ کوئی اگر اچھا کام کیا ہے وہ بھی ریکرگرائز ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی مدد کیا ہے یا کوئی چیریٹی کی ہے وہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے سب کچھ اوورال دیکھنے کے بعد میں آپ کی جو سٹیزنشپ کی اپلیکیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کنٹریز کے اندر سٹیزنشپ لے لیا تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کا بوشیہ بن جائے گا آپ کے بچوں کی لائف سیٹ ہو جائے گی آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی آپ کی وائف کی لائف سیٹ ہو جائے گی اور آپ ایزیلی وہاں پہ کوئی دککت نہیں آئے گی رہنے کے لئے جیسے کی ہر کنٹری کے اندر جانے کے لئے ایک ویزا چاہیے ہوتا ہے تو ویزا آپ کو لینا نہیں پڑے گا دوستو یہاں پر ویزے کی آپ گیم سے مکت ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا آپ کو سکون اور اوپر سے ملے گا دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ آئسلینڈ کے اندر بھی باقی یورپین کنٹریز کی طرح کانٹریک بیسس پہ جاب ہوتی ہے کانٹریک یہاں پہ بہت لازمی ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا فیر سے بتاتا ہوں کانٹریک ہوتا کیا ہے یورپ میں جاب کرنے کے لئے سب سے بڑا آپ کو یہ فائدہ ملے گا کانٹریکٹس آپ کو ملتے ہیں جاب کے لیگلی جب جیسے انڈیا پاکستان کے اندر آپ کو جو آفر لیٹر دیے جاتے ہیں جاب کرنے کے لئے دوبائی میں اگر آپ کام کرتے ہو آپ کو آفر لیٹر ملتا ہے آپ کا ایک امریٹ سائیڈی بنتا ہے اور آپ پھر اس کے بیسس پہ کام کرتے ہو ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ یہاں پہ آپ کو جاب کانٹریکٹ دیا جاتا ہے وہ جاب کانٹریکٹ کی ایک ویلیٹی رہتی ہے مان کے چلو اگر وہ جاب کانٹریکٹ آپ کا چھے مہینے کا ہے تو چھے مہینے کے بعد ایمپلوئیر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو پرمنٹ کانٹریکٹ دینا ہے یا نہیں دینا یا پھر آپ کو آگے چھے مہینے کا اور ایکسٹینڈڈ کانٹریکٹ دینا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے کانٹریکٹ پہ کام کرتے رہتے ہیں جب تک ایمپلوئیر آپ کو یقین نہیں کرے گا آپ کے اوپر تو آپ کو پرمنٹ کانٹریکٹ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا فائدہ آپ کو یہ ہوگا اگر آپ کانٹریکٹ پہ کام کریں گے تو اس میں آپ ایک تو باؤنڈ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس سے بندے نہیں ہوئے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پرمنٹ کانٹریکٹ مل گیا تو آپ کو ایمپلوئیر نکالنے سے پہلے سو بار سوچے گا کیونکہ اس کو جو ہے پرمنٹ کانٹریکٹ پہ ہائر کرنے کے بعد میں آپ کو نکالنے کے لیے کانٹریکٹ حاصل کر لیں گے تو وہ بھی آپ کا کہیں نہیں جانے کا وہ بھی آپ ارام سے اپنا اجتبینان سے جو ہے پانچ سال نکال سکتے ہیں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ کا صرف پانچ سال پانچ سال جیسے پورے ہو گئے اس کے بعد آپ نے ارام سے جو ہے سیٹیزن شپ کی اپلیکیشن فائل کرنی ہے جو آپ کرتی رہنی ہے گوڈ کریکٹر کے اندر رہنا ہے اچھے کریکٹر میں رہو گے کنٹری کو بھی جس کے اندر اپلائی کرنا ہے اور آئس لینڈ کا پروسس آپ جانے کا کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی بہترین کنٹری ہے قسم سے یقین مانی ہے جو بندہ یہاں پہ جاتا ہے اس کا آنے کا کبھی دل نہیں کرتا واپسی ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تھنڈی کنٹری ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ پیسہ بہت بنتا ہے پیسہ آپ قسم سے کسی سے بھی پوچھ لیجے گا پیسہ آئس لینڈ کے اندر بہت زیادہ آدمی بناتا ہے دیکھو جو آدمی تھنڈ برداشت کر سکتا ہے وہ ہی اس کنٹری میں جائے کیونکہ یہاں پہ سردی جو ہے بہت زیادہ پڑتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بینفیٹس بھی آپ کو بہت زیادہ ہی ملیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اندر سے ہیٹیڈ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوتی انسولیٹیڈ ہوتے ہیں گھر دوستوں جو آپ زب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دھیان سے سکرین پہ دیکھنا ہے اور ابھی کھول لو لیپ ٹاپ ابھی کھول لو اپنا فون اور جا کے ابھی اپنے سی وی بھیجنے شروع کرو تاکہ آپ کا بھی سپنا ساکار ہو سکے اس سے پہلے کی آپ یورو پاس سی وی ایک بار بنا لینا اس کا بی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا دوسطوں تو جی بھائیوں آپ کو یہاں پہ جانا ہے سرچ کرنا ہے M A R E L H F ٹھیک ہے اب یہ دیکھو آپ یہ میریل گروپ یہ جو ہے کمپنی ٹھیک ہے یہ آئس لینڈ کی بہت ہی بہت ہی بڑی اور بہت ہی جیدہ ریپیوٹیٹ کمپنی ہے آپ نے اس پہ جانا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے سیلیک کرنا ہے کریئرز پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ آپ نیچے جائیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ سیلیکٹی اور ایکسپیرینس پولٹری میٹ فش یہ میٹ پروسسنگ فیکٹری ہے بسیکلی واتر ٹریٹمنٹ مور انڈسٹری اس کی اور انڈسٹری بھی ہے چلو ہم یہاں دیکھتے ہیں چلو سیلیکٹی اور ایکسپیرینس پہ جا کے پولٹری میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پہ یہ دیکھو آپ نیچے گئے پولٹری پروسسنگ انڈسٹری پروڈکس ان سرویسز سرویس کی پوری پوری نو ڈیٹیلز دے رکھی ہیں دیکھ رہے ہو آپ ساری ڈیٹیلز دے رکھی ہیں اور اگر ہم ان کے نیچے جاتے ہیں یہاں پر ویب سائٹ پہ تو یہاں پر آپ کو یہاں پر میں چیک کر رہا ہوں آپ کے لیے ٹھیک ہے کریئرز کا اپشن آئے گا یہاں پر یہ دیکھو دوست کو کریئرز کا اپشن یہاں پہ ملا ہے اس پہ ہم نے کلک کیا ہمیں دوسرے پیچ پہ لے جائے گا جہاں پہ ان کی ویب سائٹ کی ایکچول میں جو ہے کریئرز کی پوری یہاں پہ لیسٹ دے رکھی ہے سرویس سیلس اور مارکٹنگ سپلائی چین پروکیورمنٹ ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں فائننس جس کو جس طرح کی جوب چاہیے اس طرح کی جوب اس کی یہاں پہ جو ہے اویلیبل ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں سرویس پہ کلک کریں گے ایک بار سرویس پہ کلک کیا ادھر گئے یہاں پہ جا کے دیکھو پوری ڈیٹیل آگئی ہے یہاں پر ادھر آپ دیکھ سکتے ہو کنٹرییاں سیلیکٹ کر لیتے ہیں آئی ایس آئی ایس مینز آئیس لینڈ یہ دیکھو دوستو یہاں پہ بڑی شاندار جوب پوسٹنگ آئی ہوئی ہے پروڈکٹ پروفیشنل یہ بیسیکلی ویراؤز ورکر ہی ہوتا ہے ایک طرح سے بھی ٹھیک ہے یہ نیچے جاتا ہوں انگلیش میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھو دوستو یہاں پر آپ کو سب طرح کی رول ملیں گے اس میں اپلائی کرنے کے بعد Assembly Mechanic CNC Operator nutrition welder Packing and Shipping warehouse operator manufacturing engineers تو ہر طرح کے آپ کو سبطرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستویں یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں CNC operator ہو گیا welder ہو گیا assembly Mechanic ہو گیا проблема isin شپính employee یہ سب اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے apply now پہ کلک کریں گے نا دوستوں جب یہ تیسرا پیج کھلے گا یہ آ جائیں گے آپ سیدھا ورک ڈے پہ ورک ڈے ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ جوبز اپلائی کرتے ہیں یہ بڑی بڑی کمپنیز ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی کمپنیز ان کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑے بڑے سافٹوئر ہوتے ہیں اب اس کے اندر دیکھو اپلائی مینولی یوز مائی لاسٹ اپلیکیشن آپ اس میں لنکڈین سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لنکڈین پر لاغ ان کر کے نیچے والے لنک کو آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو لے جائے گا وہ اپلائی مینولی بھی کلک کریں گے پورا پورٹل کھلے گا یہاں پہ مائی انفرمیشن مائی ایکسپیرینس ڈسکلوزر یہ دیکھو کیسے آپ نے سنا ان کے بارے میں یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی میریل گروپ میں کام کیا ہے یا سیاں نو کنٹری یہاں پہ ہم سیلیکٹ کریں گے آئیس لینڈ ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ نیچے آئیس لینڈ کا آپشن آئے گا یہ دیکھو دوستو اوپر کر لیتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہ اچھا یہ کنٹری ہے مطلب آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہو تو وہ آپ نے ڈالنی ہے sorry given name family name address house number یہ سب ڈالنا آپ نے details ڈال کے آپ نے اپنا کنٹری کا phone number ڈال کے یہاں پہ next پہ کلک کرنا ہے اور next کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہ ساری information جو ہے یہاں تک بھرنی ہے review کر کے submit کر دینا آپ کو confirmation email آئے گی دوستو اور آپ کو جو ہے یہ contact کریں گے اور اس کے بعد آپ کا interview schedule ہوتا ہے یہ company میں بھی جا کے apply کرو آپ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے دوستو مجھے پتا ہے اس بات کا آپ like کرو ویڈیو کو share کرو subscribe کرو اگر کسی میرے بھائی کے ساتھ میں اس کے ضروری جانکاری جو ہے کام آئے گی instagram پہ مجھے follow کر سکتے ہو اگر کسی میرے بھائی نے ہم سے کسی بھی طرح کی consultancy services لینی ہو tourist visa کے related job placement یا پھر کچھ اور اپنا case discuss کرنا ہے تو ہم سے وہ نیچے جا کے connect کر سکتا ہے top mate کا link دے رکھا ہے description میں اور comments کے اندر آپ کو مل جائے گا click کرنا ہے call بنانی ہے اور call پہ آنے کی جمعیداری آپ کی ہے نہیں تو call automatically complete ہو جائے گی دوستوں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی اور شاندار ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا دوستوں با بائی